اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابتخار راشمی آپ دیکھ رہے ہو میرے چینل میان لائن سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو ایزی وی میں کوالٹی ایڈیوکیشن پروائیڈ کرنا ہمارا مقصد ہے اسی سلسلے میں کلاس نائن این ٹین تمام سبجٹس کی سولوشن اینڈ ایکفلیشن ویڈیو جو ہے وہ افلوڈ ہو رہی ہیں اور ساتھ میں ان کے آپ کو کوالٹی نوٹس بھی پروائیڈ کی جا رہے ہیں آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت اچھا رہا تھا اس لئے ہم آگے بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا کرتے رہیں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے دیمائنڈ کرا دوں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تلا آپ کو تمام سبجٹس کلاس نائن ٹین آپ کو اسی ایکی چینل پر تمام سبجٹس کا سولوشن ملتا رہے گا ابھی میں سٹارٹ کرنے والا ہوں ٹینسز انگلیش میں تو ٹینسز چونکہ آپ کو پتا ہے ٹینسز سے پہلے آپ کو ورف پتا ہونا چاہیے اور فارمز آپ ورف چونکہ بعد جب میں ٹینسز پڑھاؤں گا تو پتا ہوں گا کہ اس میں فرس سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے تو آپ کو ورف کی فارم آتی ہوں گی تب آپ یوز کر سکے ہوئے تو اس لئے میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو ورف سے سٹارٹ کرتا ہوں تو ورف کی آپ کو ڈیفنیشن آج ہم بتائیں گے اور اس کے بعد اس کی فارمز آپ ورف اس کی میں آپ کو ایک لسٹ دے دوں گا جو امپورٹنٹ ورف ہیں جو آپ کی نائن این ٹین کلاس کے لئے ویری امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو ایک لسٹ دے دوں گا آپ اس کو یاد کر لیجئے گا تاں کہ جب ہم اس کو ٹینسز سٹارٹ کریں تو آپ لوگوں کے پاس ایک میٹیریل موجود ہو ورف کیا ہوتا ہے ورف ہوتا ہے فیل اردو میں جس کو فیل کہتے ہیں یعنی کہ کام ورف کی ڈیفنیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ورف کی بغیر کوئی سنٹنس نہیں بنتا اور ایک اگر سنٹنس کا آپ نے مطلب سمجھنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس کے ورف کا مطلب پتا ہونے چاہیے جیسے یہ ایک سنٹنس ہے the cat killed the rat killed اس کے اندر کیا ہے verb ہے killed is the verb and word which show the action of the sentence اس فوری سنٹنس کا ایکشن کون سا word show کر رہا ہے killed the girl is sitting on a chair اس کے اندر sitting sitting verb ہے یعنی کہ فیل ہے اسید ہے he is a good boy there is no action but a state of being expressed by the verb is اس لئے اس کو ہم کہیں گے helping verb تو ورف کا جو question ہے مختلف طریقوں سے آتا ہے ایک تو آپ کو tense کی جو ہے وہ change کرنا structure change کرنا آ سکتا ہے کہ آپ اس کو interrogative بناو negative بناو یا اس کو کسی دوسری tense کے اندر change کرو وہ انشاءاللہ ہم جب tense پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو پور ایکسپلین کریں گے لیکن بچے tense start کرنے سے پہلے یہ very important forms of verb ہیں یہ آپ کو یاد کرنی ہے یہ alphabetically ہیں یہ سے start ہو رہی ہیں جیسے arise, arose, arisen ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بڑی جو important forms of verb ہیں جو بورڈ کے پیپر میں بھی بار بار جن کے sentences repeat ہوتے ہیں اور اگر آپ نے انگلیش سے اردو میں اس کی translation کرنی ہے تو وہ بھی اسی انیس یہ جو forms of verb ہیں انہی میں سے آئیں گی تو یہ 167 کے round about very important for forms of verb ہیں یہ آپ یاد کر لیں اور یہ میں اس کا video of link دے دوں گا اس کی video کے description میں اس کا link ہوگا یہ آپ یاد کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ sentences start کریں گے چونکہ 10 سے پہلے آپ کو ورف کی فارم آپ کے پاس ہونی چاہیئے تھیں اور آپ کو ورف کی فارم یاد ہونی چاہیئے اب آپ نے یہ description سے link لے لینا ہے اور اس کو download کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن a, b, c 3 جو ہیں وہ alphabetics کی فارم یاد کر لیں پھر اس کے بعد d کی یاد کریں ہم نے اسی طریقے سے یاد کی تھی تو آپ بولیں کہ آج میں نے a, b, c کی یا a, a اگر time کم ہے تو a اور b کی صرف ایک دن میں یاد کرنی ہے تو ایک دن میں اگر آپ a, b کی فارمز بھی ساری یاد کر لیتے ہو تو next day آپ c کی یاد کر لینا تو انشاءاللہ جب آپ یہ یاد کر لوگے تو اس کے بعد ہم sentences پڑھیں گے اس کے active پیسے بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کے جو فارم ورف کا use ہے وہ آپ بے تطریقی سے کر سکو گے تو اس ویڈیو پہ اتنا ہی like کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ